ان لوگ تین ونڈ تین جاتی سنکھا بارہ پرسنٹ دیس کے سارے پراکرتک سنزادنوں پہ پورا ان کا قبجہ دیس کے سروچنیائلے اچنیائلے پہ ان کا قبجہ دیس کے سچی والے پہ جو سینئر آئی ایس ہوتے جو دیس کی نیتی بناتے ہیں اس پہ پورے کے پورے پہ پچھانویں پرسنٹ سے جادے پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے پراکرتک سنزادنوں پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے ویپار پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے اسکول اسپتال کالیس کے مالک وہ پھر تمہارے ہمارے پاس ہے کیا جس طرح آر ایس ایس کے پرمنٹ کیڈر سینٹر ہیں وہ لوگوں کو کیڈرائیز کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں اور ٹرین کرنے کے بعد ایسا مجبوط بنا دیتے ہیں ان کا جو پرچارک ہوتا وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے وہ کرسی بھی پا لے گا تو کرسی کے بسیب اتنی ہوتا اگر آج آر ایس ایس کہنے نا مہدی جی رجائن کرو تو مہدی جی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پرنان مطری بنے رہے ہیں آپ ساتھ جانتے ہیں کہ بودھپریہ مہورے ہمارے سماس کے ایک خود بڑے لیتا تھے اور سنسن میں جو موتی لگی ہے بابا فیر کی اس کا بہت بڑا اندولن انہوں نے چلایا جس میں لگ بگ چھے لاکھ لوگ جیل گئے کئی ماتوں نے دھلدے بھی لیتا ہے لیکن جب وہ اندرہ گاندی نے ان کو منتری بنا دیا اس کے بعد پوری طریقے سے اس حد تک وہ راستے سے بھٹک گئے کی ان کے مرنے کے ٹائم پہ ہزار لوگ نہیں تھے ان کے بعد اس کاروہ کو دو لوگ لے کر چلے ایک تھے پاسوان جی اگنارہ لگتا تھا نیچے جمین اوپر آسمان و پاسوانی و آسمان اور انہوں نے اگنارہ لیا تھا میں اس گھر میں دیپک جلالے چلا ہوں جہاں صدیوں سے اندرہ ہے لیکن وہ دیپک یا جلا نہ پائے اس گھر میں پر اپنے گھر میں چھلا جلا لیا پورے جتنگی مرتے دن تک ملتی نہیں رہے ان کا جو اپنا کنٹیویشن ہے اس کے لئے ہم سیلیوٹ کرتے ہیں ان کو ذنبات کرتے ہیں سب بھی صدی کو روڑ بنوانے میں ان کی بہت بڑی گھومی کا تھی ہمارے ساتھ وہ پارٹ ان کا ایسا جس کو ہمیں نمن کرنا چاہیے لیکن لکس تک پہنچ نہیں پائے اور اسی ہی ٹائم پہ دوسرے ایک طرف آن بھولن چل رہا تھا مہنہ اور کانسیلام صاحب کا نسندے بہت ایسے کام ہوئے جو سائد ہم اور آپ نہیں کر پائیں گے بھویس میں دھلی پرینڈنا ستھل بن گیا ہم بیٹھ کر سمارک بن گیا وہ سب جو اتیازی کام ہوئے وہ اس کی بھی ہمیں سرانہ کرنی چاہیے ان ہمارے محل لیتاؤں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے جنہوں نے اتنا گوھر و سالی ہمارے لیے اتنا بڑے بڑے منومنٹس بنا دیئے لیکن اس کے بعد بھی ہم سفل کیوں نہیں ہیں یہ بات ہمیں پریسان کرتی ہے ہماری اس پوری ٹیم نے جو بیٹھی ہے اس پوری ٹیم نے اس پر چنتن کیا بہت سارے ہمارے آئی ایس او پیسر تھے بہت سارے ججز تھے بہت سارے ڈوکٹر انجینئرز تھے پروفیسرز تھے سب کے فون بند کر کے باہر رکھوا دیا الگ کمرے میں صبح دس بجے مٹنگ شروع ہوئی اور رات کو ساڑھے ساتھ بجے تک مٹنگ چلی ایک بھی ہمارے آئی ایس نے ایک بھی ڈوکٹر نے ایک بھی جینے نے ایک بھی جز نے اپنا فون نہیں اٹھایا بیچ میں پورے چنتن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کام تو بہت کیے پر پرماننٹ کیڈر سینٹر استحافت نہیں کیا جس طرح آر ایس ایس کے پرماننٹ کیڈر سینٹر ہیں وہ لوگوں کو کیڈرائز کرتے ہیں ٹرینڈ کرتے ہیں اور ٹرینڈ کرنے کے بعد ایسا بجبوت بنا دیتے ہیں ان کا جو پرچارک ہوتا وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ بکھتا نہیں ہے وہ کرسی بھی پا لے گا تو کرسی کے بسیب اتنی ہوتا اگر آج آر ایس ایس کہہ دینا مودی جی ریجائن کرو تو مودی جی کی حمد نہیں ہے کہ وہ پرناننٹری بنے رہے ہیں انہوں نے ساماج ایک سکتی کا نرمان کیا ہم لوگوں نے کیا کیا ہم نے راجلیتک سکتی کا نرمان کیا اور جس کی ساماج ایک سکتی کمجور ہوتی ہے اس کی راجلیتک سکتی کبھی ٹکاؤل نہیں ہو سکتی اگر ہمارے ساماج کے لوگوں نے راجلیتک سکتی کی بجائے ساماج ایک سکتی کا نرمان کیا ہوتا چونکہ ہمارے لوگ آدھا پڑھتے ہیں اور ادھورا پڑھتے ہیں اور کئی بار تو اٹھا پڑھتے ہیں سب لوگ ادھار میں دیتے ہیں ڈکٹر بابا سبمپٹکر جی کا اور کانسیلام صاحب کا کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا راجلیتک سکتی وہ ماسٹر کی ہے جو سارے تعلے کھوڑتی ہے اس لئے راجلیتک سکتی اس ماسٹر کی کو کبچاؤ ساری سمجھ سے ختم ہو جائے گی اور جو انہوں نے بعد میں کہا وہ سنا ہی کان پہ انہیں لگا دی بات میں جو کہا وہ فنائل انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہ کی ساماجک سکتی کمجھور ہو بھی ہے ان کی راجلیتک سکتی کبھی بھی مجبوط نہیں ہو سکتی تو انہیں راجلیتک سکتی تو پکڑھی چار چار مکہ منتری بھی چار چار بار بنا دیا بہومت سے پوری سرکار بھی بنی پھر ہم اتنے سے کیسے بکھر گئے اور اتنے بکھر گئے کہ آج پہ دیکھ بھی نہیں رہے جس یوپی میں سرکار بنائی ہو وہاں ہے ایک مدائب لے دے کے بڑی مشکل سے اس کا قرآن جانتے ہو کیا ہے یہ راجلیتک جو چاوی ہے ماسٹر کی یہ اتنی بھاری ہے کہ جو بھی اس کو پکڑتا وہ چاوی کو اپنی مرجی سے نہیں گھوما پاتا وہ خود چاوی کی مرجی سے اٹھا گھومنے لگتا ہے وہ پیسے کے لالچ میں پڑ جاتا ہے وہ بیچار میں پڑ جاتا ہے پچاس در کے عیب پال لیتا ہے اور جس سماج جو سماج اس کو چن کے بھیجتا ہے اسی سماج کے لئے اس کو ٹائم نہیں بستا جن کارکرتوں کے دم پر ماں تک آتا ہے ان کارکرتوں سے پھر ملتا ہے نہیں ان کو عزت نہیں دیتا چونکہ سماج ایک سکتی کا نرمان نہیں کیا نا رس ایس کو ٹائم لگا انہوں نے افری سال اندھار کیا لیکن انہوں نے پہلے سماج ایک سکتی بنائی اور جب سماج ایک سکتی بن گئی آج وہ اتنی طاقتور سماج ایک سکتی ہے نیتا پردان منتری سہید اگر رس ایس کہہ دے ریجائن کرو امان دیر سے سب لوگ بتا دینا وہ ریجائن کرے گا بنا رہے گا بغاوات نہیں کر سکتا ریجائن کرے گا یہ کیوں سمجھ ہوا چونکہ انہوں نے سماج ایک سکتی بنائی انہوں نے پرمننٹ کیڑر سنٹر بنائے وہ لوگ جاتے ہیں پندرہ دن کا ایک مہینے کا کیڑر لیتے ہیں مہیں پہ ان کے کھانے سونے سارا انجام ہوتا ہے کیا ہمارے کسی بھی نیتا نے آج تک سماج کا کوئی پرمننٹ کیڑر سنٹر بنایا نہیں بنایا نا تو اس چندر کے بعد ہم نے فیصلہ لیا کہ اب ہم پرمننٹ کیڑر سنٹر بنائیں گے ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے چندہ لکھٹا کیا اور دلی کے اندر چھ ہزار گر جمین خریدی مرسل جیلی کے نام سے اس میں ابھی کام چل رہا ہے پھر ہم نے سوچے دھمکہ کام جو بابا سب کا سپنا تھا بھارت کو بودھ میں بنانے کا جاتی توڑنے کا سماج کو چھوڑنے کا یہ کیسے پورا ہوگا تو ہمیں یہ میں آوے سکتا ہے محسوس ہی چیز کے لئے ایک دھمرت ہونا چاہیے جو دھمر کے پرچار پرسار کے لئے نکلے ہم نے پھر چندہ کیا اور پھر دھمرت بنا دیا آج دھمرت جگہ جگہ جا کر دھمرت کا پرچار پرسار کرنا ہے سماج کو جوڑ رہا ہے وہ آپ نے ویڈیوز سہر دیکھ لیے ہوں گی لگاتا دھمرت چل رہا ہے دو کام ہو گئے تیسرا آپ نے سوچا جو بابا سب کا سپنا تھا بھارت کو بودھ میں بنانے کا جاتیوں کو توڑنے کا سماج کو جوڑنے کا چونکہ ابھی تو ہزار ہو چاہتی ہوئے بٹے ہیں وہ لوگ ایک بہت باریک سی بات کہہ رہا ہوں کوئی برامن سے پوچھے تمہارا ورن کیا ہے تو وہ کہے گا میں برامن ہوں اور جاتی کیا ہے جاتی بھی برامن ہے کوئی اگر کوئی چھتریے سے کہے تمہارا ورن کیا ہے وہ کہے گا میں چھتریے ہوں اور تمہاری جاتی کیا ہے جاتی بھی چھتریے ہیں کوئی کسی ویسے سے کہے تمہارا ورن کیا ہے وہ کہے گا ہم ویسے ہیں اور تمہاری جاتی کیا ہے جاتی بھی ویسے ہیں لیکن چوتھا ورن جس میں ہزاروں جاتیاں ہیں ان میں سے کسی سے بھی پوچھے کوئی تمہارا ورن کیا ہے تو وہ جواب نہیں دے گا چھپ رہے گا اور اسے پھر اپنی ہزاروں جاتی کی نہ دے گا کوئی کہے گا میں قرمی ہوں کوئی کہے گا میں یادہ ہوں کوئی کہے گا میں موریا ہوں کوئی کہے گا میں سواکے ہوں کوئی کہے گا میں کسوا ہوں کوئی کہے گا میں لوہار ہوں کوئی کہے گا میں بڑائی ہوں کوئی کہے گا میں جھوار ہوں کوئی کہہ گا میں کولی ہوں کوئی کہہ گا میں گھٹی ہوں کوئی ریگڑ کوئی بہربا کوئی بلی کوئی نیٹ کوئی کنجر ہزاروں جاتی گناہ دی اور ہزاروں ٹکڑے میں بٹ گئے تو وہ تین لوگ تین ورن تین جاتی سنکھا بارہ پرسنٹ دیس کے سارے پراکرتک سنزادنوں پہ پورا ان کا قبجہ دیس کے سروچنیالے اچنیالے پہ ان کا قبجہ دیس کے سچی والے پہ جو سینئر آئی ایس ہوتے جو دیس کی نیتی بناتے اس پہ پورے کے پورے پہ پچانوے پرسنٹ سے جادے پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے پراکرتک سنزادنوں پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے ویپار پہ ان کا قبجہ دیس کے سارے اسکول اسپتال کالیس کے مالک وہ پہ تمہارے ہمارے پاس ہے کیا کیا کمایا ہم نے ہمارے پاس تو جو کچھ ہے کیول اور کیول ڈکٹر باوہ سے بھنگیٹ گر کا دیا ہوا پڑھائی کادیکار اور ریزرویشن جس سے نوکری مل گئی نوکری سے بھوننے کی طاقت آگئی ان کو تکلیف شروع ہو گئی کیون جو ہزاروں سال تک ہمارے گلام تھے سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے تھے پیسے بھی مانتے تھے بچہ وہ کھانا ملتا تھا آج وہ لوگ نیونتب مزدوری ماننے لگے ہیں جن کے خلاف مقتمہ دج کرانے لگے ہیں یہ طاقت کہاں سے آگئے ان کے پاس ان کا ریسرس میں نکل کہا کہ یہ طاقت ان کو ڈوکٹر بابا صاحب ہم بٹ کر نہیں ان کے پڑھائی کے راستے کھول کے ان کے نوکریوں کے راستے کھول کے بھی ہے لیکن اصلی جو چندن کا بھی سے لاست میرے باسن کانتی وہ یہ کہ جو بابا صاحب جو ہمیں دے کر گئے ریجرویشن جس سے نوکری لگی گھر میں پیسہ آیا وہ ریجرویشن آپ کا ختم ہو چکا ہے بینک بیچے دیئے انسرنس کمپنی میں تھی پیٹولیم کمپنی بیچ دی گیس کمپنی بیچ دی ریلوے بیچ دیا ائرپورٹ بیچ دیا ایر انڈیا بیچ دیا آئی ٹی ڈی 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 کے ہوتل بیچ دیا بالکو بیچ دیا نالکو بیچ دیا سب کچھ بیک ہی گیا تو بچہ کیا جو جو سرکاری اکرم بک گئے وہاں تو نہیں دے پر سنگ ختم ہو گیا مجھے آج بھی یاد ہے شاملال جی ہمارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ کسی سمیں آئی ٹی ڈی سی میں ہوتل اسوکا میں آپ کو بھی مینجر پرچیز ہوا کرتے ہیں واسپری جی کے سامنے سمیں پر آئی ٹی ڈی سی کے کچھ ہوتل بکے اس میں ایک ہوتل بھی بکیا اور جس بنی ہے جب ہوتل کھریدا چن چن کے ایک سال کے اندر سب کو نوکلی سے بار نکال دیا تو جو بک گیا سرکاری اکرم آپ کے نوکلی کے رستے ختم اور اتنا پیسہ آپ کے پاس ابھی بھی نہیں ہے کیا بیپار کر لو ابھی بھی جو کچھ ہو پایا نا یہ کیونکہ پڑھائی سے نوکلی سے ہوا ہے اور پڑھائی انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ڈلی کو اگر چھوڑ دے پورے دیش کے اندر سرکاری اسکول اتنے کمجور کر دیا اور پڑھنے کا محول نہیں ہے ہم نے سروے کروایا تھا کہ دیش میں جتنے سینئر آئی ایس ہیں سینئر آئی پی ایس ہیں سینئر ڈوکٹر ہیں سینئر انجینئر ہیں سینئر سائنٹیسٹ ہیں سینئر پروفیسر ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جتنے سینئر چنچیس ہیں وہ سرکاری سے پڑھے یا پرائیویٹ سے پڑھے تو ہمارے سروے میں نکل کر آیا اسکول سے پڑھے اور یہاں بھی جتنے لوگ نوکلی سے ریڈار ہوئے اگر ایماندری سے پوچھوں تو ساعت آپ میں سے بھی جتنے بھی لوگ ہیں سرکاری اسکول سے پڑھ کے آئے ہوں گے تو پھر اس کاملہ سرکاری اسکول تو اچھے تھے میں بھی سرکاری سے پڑھ کے آیا ہوں پھر وہ سرکاری اسکول اتنے خراب کیوں ہو گئے پھر یہ پرائیویٹ اسکول کھل گئے پرائیویٹ کولیج کرتے تھے بینا پیسے کہ آجوں جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس یہ طاقت پڑھنے سے نوکری شاہی ہے اس لئے ان کی نوکری بھی چھین لو ان کی پڑھائی بھی چھین لو تو انہوں نے جان بجھ کر نیتی بنائی اور سرکاری سکولوں کو کمجور کیا پرائیوٹ سکول کھول دی ہے پرائیوٹ کولیج کھول دی ہے اور اتنی مہنگی پڑھائی کر دی جہاں دو ایک بچے کی پڑھائی پہ اس کی آپ بچے پرائیوٹ پہ پڑھ رہوں گے جائے پہ تو آپ کو زیادہ پتہ نہیں جو تو نہیں ہے ایک بچے کی فیس کا خرچہ ٹوشن کا خرچہ بردی کا خرچہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ فیس کا خرچہ سارے خرچے جوڑنا تو ایک بچے کی پڑھائی پہ آج کم سے کم آٹھ سے دسزار روپے خرچ ہوتا ہے صحیح ہے نو گلت کہہ نو پر ہر پریوار میں اگر کم سے کم دو بچے ہیں اس ہمارے سماج کے 99% لوگوں کی پورے پریوار کی انکم ایک مہینے کی پانچ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ میں ہے 99% کی تو جس کے پورے پریوار کی انکم پانچ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ ہو کیا وہ دو بچوں کو پرائیوٹ ٹسکول میں پڑھانے کا پندرہ بیس ہزار روپے کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں کیا مجبوری میں سرکاری میں پڑھائیں گے نا کیول ایک پرسنٹ تو بابا صرف کے حاصل بات سے ریجر بسن سپڑھ کے نوگلیوں میں آگئے اچھی جگہ سیٹر ہو گئے وہ تو اپنے بچوں کو پرائیوٹ میں پڑھا پائیں گے باقی کی بس کی نہیں ہے اور آپ کو جب اس کے بچے انجنرنگ کر رہے ہوں گے میڈیکل کر رہے ہوں گے انجنرنگ میں جن کے بچے سیلکٹ ہو ہوں گے ایک سال کی بیس دو لاکھ کے آس پاس ہے چار سال کا کورس آٹھ لاکھ فیس ٹاسکول کا کرچہ ہوسٹل کا کرچہ کھانے کا کرچہ ایک بچے کو انجنرنگ کا کورس کرانے کے لئے بارہ لاکھ فیسے کم سے کم جو لوگ نوکری میں بھی آگئے ایک پرسنٹ میں ایمان در سے بچانا انہیں ایک پرسنٹ کے اندر بھی کیا آدھے لوگ بھی ایسے جو بارہ لاکھ کا کرچہ ایک بچے کا اٹھا لیں کرج کر رہے ہوں گے کہیں نہ بہی سے لوگ لے کے پڑھا رہے ہوں گے اس کا مطلب ایک سوچی ساجیس کے تحر ایجوکیسن کو مہنہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھنے کے آگے نہ پائیں اس لئے ہمارے سامنے بندکار دیکھ رہا ہے وہ لوگ نوکری ختم کر چکے پڑھائی ختم کر چکے جب نہ پڑھ پائیں گے نہ نوکری ملے گی کیا بنیں گے مجبوری میں مزدور بنیں گے اور جو مزدور بنتا ہے وہ گلام بن جاتا ہے اس کا مطلب ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کو دوبارہ سے گلام بنانے کی ساجیس لچی گئی ہے اسی وجہ سے میرا من دوہی ہے اسی وجہ سے میں چنتی توں اسی وجہ سے منتری من کے کرسی پہ رہے کہ مجھے کوئی خوزی محسوس نہیں ہوتی چومیس بنتے چنتا رہتی ہے کہ میرا سماج بچے گا ہے نہیں بچے گا میرے سماج کے لوگوں کو پوری ازادی ملے گی یا نہیں ملے گی کیا بابا صاحب کی قرمانی بیکار ہو جائے گی جو وہ دے کر گئے ستر پرسنٹ چلا گیا وہ تیس پرسنٹ اور آنے والے دس سے پندرے سال میں جانے والا ہے کیا آپ اپنے بچوں کو پھر سے گلام دیکھنا چاہتے ہو نہیں دیکھنا چاہتے تو توس تو کرنا پڑے گا اپنے گھر تک سیمیت رہیں گے تو کیا ہو جائے گا جاتیوں میں بنے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا کیا جاتیوں کو توڑ کے ہمیں سماج کا نرمان نہیں کرنا چاہیے کیا بابا صاحب کو جو سپنا تھا بھارت کو پوتے میں بنانے کا ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے ہم نے سنکر دیا تھا دو سال پہلے دیکھ سا بھومی میں میں دیکھ سا بھومی گیا تھا چود اکٹوبر کو دو جاک بیس میں میں بابا صاحب کی مورتی کے سامنے کھڑا تھا مجھے ایسا لگا جیسے ڈکٹر بابا صاحب امبیٹر میرے سے کہہ رہے ہو کہ میں نے سپنا دیکھا تھا بھارت کو بہت دے میں کرنے کا میں نے سپنا دیکھا تھا اپنے لوگوں کو پوری طرف آجات کرا کر گنامی سے دور کرنے کا میں نے سپنا دیکھا تھا اپنے سماج کی جاتیوں کو توڑک ایک سماج کا نرمان کرنے کا جہاں سمتا اور ستنکتا بندوتا اور نیائے ہو لیکن میں تو دیکھ سا لینے کے ایک مہینے بائیس دن بعد چلا گیا لیکن تم سب کیا میری اتنی نکمی اور ناکارا اٹھا دو کیا میں نے تمہیں اس لئے منتری بنایا تھا کہ تم منتری بن کے بیٹھ جاؤ گے خوش ہو کر اور سماج کے میرے سپنے کو پورا نہیں کرو گے میں نے ہی بابا صاحب کی مورتی سامنے یہ اپنے اپنے من میں سوچ رہا ہے ایسا تو میں نے ہی سنکر کیا کہ اے ڈکٹر بابا سے گنپٹ کر میں تمہاری گھنڈار اولاد نہیں ہوں آپ کا جو سپنا کا بھارت کو بھارت میں بنانے کا میں سپنا جرور پورا کروں گا میں آپ کے اس بھارت میں بھارت بنانے کا جاتیوں کو توڑ کر ایک ایک جھوڑ ایک اپنا بہجن سماج بنانے کا سپنا پورا کرنے کے لئے اپنا جیون لگا دوں گا چاہے اس کے اندر میری جان چلی جائے میری پتنی میرے بچے میری پروپرٹی سب کچھ کیوں نہ ختم ہو جائے پر اس اپنے کو پورا کرنے کے لئے پورا جیون لگا دیں گا یہی سوچ کا سروع کی اور اس سروعات میں اتنی اچھے اچھے لوگ ملے ہمارے صبح سارے جی چیف انجینئر ریٹار ہوئے میں نے کہا گھر بیٹھ کے کیا کروں گے آؤ میسن جہبین کا لیتہ تو کرو راشتر پورے سواج کو جوڑنے کا سنکل کرو آپ تو چیف انجینئر تک بابا صاحب نے پہنچائے نا تو تمہاری کوئی سواج کے پرتی زمداری نہیں ہے کیا ریٹار ہو کے گھر بیٹھ گئے ہو آؤ نکلو یہ آئے انہوں نے زمداری کی کچھ پانکر جی یہ ریٹار ہوئے لیکچر آر کے پوچھے میں نے کہا اتنی موٹی تنکہ تمہیں ملتی رہی بابی جی وائس پرنسیبل میں اتنا دو ڈائی لاکھوں پہ تین لاکھوں میں تمہارے گھر میں تنکہا رہی ہے اور ریٹار ہو کے گھر بیٹھ گئے اس لیے بابا صاحب نے تمہیں یہ سکسٹ دی تھی اس لیے کرسی دلائیٹ دی گیا آؤ اس مومنٹ کو چلائیں گے سماس کو جوڑنے کا کام کریں گے یہ دیکھ لیں ہمارے بیٹی بہت دیلی ڈی ٹی سی سے انجینئرین چیپ جو پوچھ ہمارے انجینئرین چیپ ہوتے وہاں پہ انجینئرین سائٹ سے پوچھ ہوتی ہے چیپ جنرل منیجر اس کے اوپر آئی ایس ہوتا ہے ایم ڈی ڈی ٹی سی جو پر چلتی دلی میں اس سینئر موش پوچھ تک ہوتے ہیں دو سال پہلے ریٹائر ہوئے نرکب ریٹائر ہو گئے بہت کچھ کمالیاں تمہاری پتری بھی افیسر ریٹائر ہو گئی اب تھوڑا سماج کو پی بیٹھ کو سوسائٹی کرو ممی صاحب جنگو کے نیشنل جنرل سیکریکٹری ہیں ہمارے بیجی سنگ کی سینئر منیجر ریٹائر ہوئے پنجاب نیشنل بینک سے ان کا بیٹا آئی پیس ہے دلی میں بہو آئی پیس ہے دلی میں ایک ہوگو گشٹڈ اوپیسر ہے دلی میں بڑا بیٹا ڈوکٹر ہے پروفیسر ہے دلی میں بیٹی ان کی ڈوکٹر ہے میرے کہ تمہارے تین بچے تینوں آئی ایس آئی پیس بن گے ڈوکٹر بن گے انجینئر بن گے اور کیا چاہیے بابا صاحب سب کچھ دے گئے اور تم ریٹائر ہوگے دھر میں بیٹھ گئے پچاس آر تو تمہیں پینسل مل رہی ہے یار سرم نہیں آتی گھر میں بیٹھے گئے کھلے کہ کیا کوئی دھر میں نہ بیٹھو تو نرگل بچوں کو بھوشتے کے لئے گھر چھوڑ دو ساپ آ جاؤ وہ ساپ آئے